بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد اشفاق انساری ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل ویڈیا چینل آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اخراج مقدمہ کیسے اس کی رپورٹ تیار کی جاتی ہے اور مقدمہ خارج کیسے کیا جاتا ہے پولیس جو ہے جب بھی ایف آئی آر ہوتی ہے تو ایف آئی آر ہونے کے بعد ایف آئی آر جو ہے ون فیفٹی فورٹ زابطہ فوجداری کے تحت درچ کی جاتی ہے کوئی بھی اگر افینس ہوا ہے پولیس کو لگے کہ قابل دست اندازی جرم ہوا ہے تو پولیس اس جائے وکوہ پر پہنچتی ہے یا جو بندہ اطلاع دیتا ہے اس کی بدیت میں یا وہ اپنی بدیت میں اس بندے کیا بیان کلم بند کرتی ہے اور اس کے بعد ون فیفٹی فورٹ زابطہ فوجداری کے تحت ایف آئی آر درج کی جاتی ہے جب ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے تو انیسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ ایک رپورٹ تیار کرتا ہے جو کہ سی آر پی سی کے سیکشن ون سیمٹی تھری کے مطابق منتب کی جاتی ہے اگر پولیس کو لگے کہ وہ بندہ جو ہے اس کو نجائز گرفتار ہے یا اس کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کروائی گئی ہے تو پولیس اس کی اخراج رپورٹ تیار کرتی ہے اور اس بندے کو رہا کر دی جاتا ہے پولیس کس قانون کے تحت اخراج رپورٹ تیار کرتی ہے پولیس رول نائٹین تلٹی فور انیس سو چوتیس کا جو پولیس رول ہے اس کا جو چپٹر ہے ٹوانٹی فور اور اس کا رول نمبر سیون جو ہے اس کے تحت جو ہے وہ اخراج رپورٹ یا اس کو اخراج مقدمہ بھی کہتے ہیں وہ تیار کرتی ہے جو کہ سی آر پی سی ون سیمٹی تھری کے مطابق جو چلان مدتب کی جاتا ہے اس کے تحت اس بندے کو جو ہے فوری طور پر رہا کرنے کا عدالت بھی حکم دیتی ہے تو یہ ایک رپورٹ ہوتی ہے جسے اخراج رپورٹ بھی کہتے ہیں اخراج مقدمہ بھی کہتے ہیں اور اس بندے کے خلاف جس نے یہ غلط مقدمہ درج کروایا ہوتا اس کے خلاف کاروائی بھی ہو سکتی ہے آج کے لئے اتنا ہی اگر کوئی سوال ہے تو آپ کے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز اور ان کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ